اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹوال افیو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھک خیر خیریہ سے ہیں ٹوڈی ویلڈیسکس ان آر لیکچر سیریز آن پلٹیکل سائنس دا پرابلم آف ٹائٹل مزدہ پلٹیکل سائنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس کی ٹائٹل کا پرابلم کیا ہے مختلف لوگ ہیں مختلف گروپ ہیں جو کہ پلٹیکل سائنس کے بارے میں ڈیفرنٹ ٹائٹل سیجیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں اگر ہم برادلی کیٹیگرائز کریں تو تین قسم کے لوگ ہیں جو تین مختلف قسم کے ٹائٹل دیتے ہیں ایک بڑا طبقہ جو کہ پلٹیکل سائنس کو ٹائٹل دیتا ہے وہ پلٹیکل سائنس کا دیتا ہے یا پرابر سائنس کی بات بھی کرتا ہے کہ یہ پرابر سائنس ہے پلٹیکل سائنس ٹھیک ہے ان لوگوں کا یہ جو ہے کہنا ہے کہ اس میں بقاعدہ سوسائیٹی ایک لیبرٹری کے طور پر جیسٹیٹ ایک لیبرٹری کے طور پر موجود ہے جہاں آپ ایکسپیرینسز کی جاتے ہیں اور سیم قسم کے ریزلٹ آتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور طبقہ ہے جو کہ پلٹیکل سائنس جو دوسرا طبقہ ہے پہلے ہم نے پلٹیکل سائنس کی بات کی دوسرا طبقہ اسی سبجیکٹ کو جو ٹائٹل دیتا ہے پلٹیکس کا ٹائٹل دیتا ہے اور اس بارے میں اس کا کہنا ہے کہ یہ سبجیکٹ پلٹیکس ہے کیونکہ یہ سیدی سٹیٹ سے نکلا ہے اور وہاں پہ لفز پولرس پلٹیکس کے لیے یوز ہوتا تھا ٹھیک ہے اور اسی چیز کو وہ آگے ڈیفائن کرتے ہوئے اپنی فیور میں جو آرگومنٹ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارسٹوٹل جو ہے he is regarded as the father of politics ٹھیک ہے when he is regarded as the father of politics تو کہتے ہیں اس کی جو کتاب ہے جسے ایک امپارٹن اور اولین کتابوں میں سمجھا جاتا ہے پلٹیکل سائنس کی اس کا نام بھی the politics تھا تو لہٰذا یہ پلٹیکل سائنس جو ہے اس کا صحیح ٹائٹل پلٹیکس ہونا چاہیے اور وہ اسے پلٹیکس گردانتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور تیسری کٹیگری ہے جو اس فیور میں ہے کہ پلٹیکل سائنس پلٹیکل فلسفی ہے اصل میں پلٹیکل فلسفی in a sense کی یہ سپیکولیشنز ہے گورنمنٹ اور سٹیٹ کے بارے میں کہ how it should be کیسی ہونی چاہیے ایک ideal thinking ہے رائٹرز کی کہ وہ کیا کرتے ہیں کس قسم کا individual liberty کیا ہوتی ہے state کی parts کیا ہوتی ہے ان دونوں کا پس میں balance کیا ہے یہ ساری چیزیں اس جو ہے پلٹیکل فلسفی کے scope میں آتے ہیں تو جب ہم ان تینوں چیزوں کو summarize کریں گے ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہم ڈیٹیل منٹ میں بات کریں گے کہ politics کیا ہے پلٹیکل سائنس کیوں کہا جاتا ہے پلٹیکل فلسفی کیوں کہا جاتا ہے وہ اپنے arguments کیا پیش کرتے ہیں تو it is enough for this lecture in next lecture we will come with another topic thank you